بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دوسرے چینل بھی اس کے لنک آپ کو مل جائیں گے جہاں ہم خطبات حرم کا اردو میں ترجمہ ہر ہفتے کا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں براہ کرم ان سے بھی جڑ جائیے انسٹرگرام سے بھی جڑ جائیے تاکہ ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوط ہوتا رہے اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو آپ لاغ ان ممبرشپ اختیار کر لیجے جوائن ہو جائیے جوائن ممبرشپ اختیار کر لیجے اور یہ یقین رکھئے کہ آپ اور ہم جو جس دعوت میں شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا آج کا سوال آپ کی خدمت میں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہاں ابو سبتہ ربو ہوں سعود افریقہ سے بول رہا ہوں سعود افریقہ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی کے مکان کے اندر میں ایک مکان میں پانچ ساتھ آدمی ہیں اور سب کے لیے کناتہ یہ شکریہ بہت شکریہ ایک مکان میں پانچ ساتھ آدمی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیا ہر شخص کے لیے الگ الگ قربانی کرنی چاہیے یا نہیں یا ایک ہی قربانی سب کے لیے کافی ہوگی آئیے میں رخ کرتا ہوں شیخ محمد بن سالیل ورسلیم پوشہ یہ جا رہا ہے کہ والد کے ساتھ بچے رہتے ہیں اور بچوں میں بھی سب بچے کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ آتی ہیں ان کی بیویاں ہیں بچے ہیں آیا اب والد کی طرف سے قربانی کافی ہوگی یا ان بچوں کو بھی الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی سوال ایک چھت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک مکان میں لوگ رہتے ہیں تو اس سے مراد میں یہی سمجھاؤں کہ اس مکان میں ایک فیملی رہتی ہے اور اس فیملی میں پانچ ممبر اگر ہیں تو کیا پانچوں کو مختلف اپنے بکرے یا جانور زبا کرنے ہیں یہ صرف ایک گھر کے بڑے فرد سے جزمدار ہے اگر اس نے ادا کر دیا تو کیا کافی ہوگا ایک گھر میں اگر فیملی رہتی ہے اور وہ ایک جانور زبا کرتی ہے تو یہ ان کے لئے ایک جانور زبا کرنا کافی ہوگا سب کو الگ الگ زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے ایک جانور زبا کیا اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی جانب سے اور آپ علیہ السلام یہ معروف ہے آپ علیہ السلام کی نو بیویاں ہماری نو ماہیں تھیں امہت المومنین آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں کی جانب سے اور اپنی طرف سے اپنے اہل خانہ کی طرف سے صرف ایک جانور زبا کیا اس ان تمام کے باوجود نو بیویوں کے باوجود اور آپ کی بچیاں بھی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں تو اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے ان کو شامل کیا اور اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے اس جانور کو زبا کیا لیکن اگر سیچویشن ایسی ہو کہ ہر بچہ سپریٹ گھروں میں رہتا ہو اور ہر گھر منفرد سپریٹ یا بلکل ماباپ سے الہدہ ہو ہر خرچہ ان کا الگ ہو تو پھر ایسی صورت میں چونکہ ہر خرچہ ان کا الگ ہے اور اپنے والد سے منفصل ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں تب انہیں اپنی جانب سے قربانی کرنی چاہیے ہر بچے کو پھر ایسی صورت میں والد جو قربانی کر رہے ہیں وہ اپنے اہل و اعیال کی طرف سے کر رہے ہیں یہ ان سے قبول کی جائے گی اس کی طرف سے والد کی طرف سے ہو جائے گی البتہ انہیں بھی چونکہ یہ بھی ایک سپرٹ خاندان ہیں تو انہیں بھی اپنی طرف سے ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ قربانی کریں جزاک اللہ خیر تو خلاص ایک شخص کی جانب سے قربانی اگر بڑا کر دیتا ہے خاندان کا ذمہ دار تو وہ پورے خاندان خاندان کی جانب سے انشاء اللہ تعالی وہ مقبول ہوگی قابل قبول ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جن گھروں میں مسحت ہے وہ اس عید پر خاص طور پر قربانی ایک ہی رکھیں اور اگر آپ زیادہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم اس قربانی کے بکرے کو زباہ کرنے کے بعد اپنے گھروں کو نہ گھر والوں کو کھنائیں بلکہ ان محتاجوں اور فقیروں کے لئے بھی گوشت کو آپ تخصیم کرا دیں جو کہ بہت سے اس کرونا کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں اور وہ شاید اس مرتبہ قربانی کا گوشت نہ کھا پائیں کیونکہ ان کے حالات بہت پہلے پچھلے سال جیسے نہیں رہیں تو اپنا بہت خیال رکھیں اور ان غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کا بھی ضرور خیال رکھیں جو کہ اس عید پر شاید قربانی نہ کر پائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ هم الطاغوت يخرجون لهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون